بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خطرہ کیا ہے کہ آپ جب پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو سیاست میں گسیٹیں گے ان پر طرح طرح کے الزام لگائیں گے ان کی یونٹی آف کمانڈ کے اوپر سوال اٹھائیں گے تو پھر اس کی آپ کو قیمت دینی پڑے گی جب آپ پاکستان کے وہ ادارے جو آپ کا کچھ بگار سکتے ہیں جو آپ کی سیاسی کیریئر کو داغدار کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں میری مثال جو ہے وہ اعلیٰ ادلیہ کے اوپر ہے میری مثال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے جب آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ ایک عوام کے اندر ایک سینٹیمنٹ تو ہوتا ہے نا جی عمران خان صاحب نے وہ سینٹیمنٹ کی یوز کیا کل ابھی بیٹھک میں ابھی وہ وجہت مسعود صاحب سکولر آدمی ہے انہوں نے بڑے زبردست انداز میں یہ والی بات سمجھائی کہ عمران خان صاحب جو نیریٹیو لے کے چل رہے ہیں یہ نیریٹیو ساٹھ سال سے پاکستان کے اندر بنایا گیا ہے اور وہ وقتن وقتن یوز کیا جاتا ہے مثال کے طور پر پاکستان نے اپنی چوہتر سالہ تاریخ میں اپنی ٹیکنالوجی سے لے کے سنگترے سے لے کے گندم تک اور گندم سے لے کے یہ جو خال ہوتے ہیں نا جی جنس کو ہم خال ہی کہتے ہیں نا اردو میں بھی خال ہی کہتے ہیں خال سے مراد ہے یہ جو واٹر کورس ہوتے ہیں بنجابی میں خال کہتے ہیں یہ جو نیری نظام جو ہے اس کو جو پکا کیا گیا ہے کھالے پکے کرنا جس کو ہم کہتے ہیں یہاں تک کے معاملہ جو ہیں وہ ہم نے امریکہ ٹیکنالوجی سے لے کے ایک عام زندگی گزارنے کے جو مسائل ہیں ہمارے ہم نے جتنی بھی ترقی کیا ہے وہ امریکہ کی مرہونیں منت ہیں لیکن ساتھ میں ہی ہم نے ایک نیریٹیف رکھا ہوا ہے مرداباد امریکہ تو وہ مرداباد امریکہ کس لیے ہے کہ وہ پریشر ریلیس کرنے کے لیے ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں ویسے بھی کسی بھی سیکل کو پینچر لگا رہا ہے نا بندہ تو وہ ایک دور تھا جب پوچھتے تھے وہ امریکہ کرا رہا ہے جو کرا رہا ہے پاکستان میں بیچ تو یہ ایک نیریٹیف امران خان صاحب جو لے کے چلے ہیں وہ ایک پاپولر نیریٹیف ہے لیکن وہ نیریٹیف امران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کو کھا سکتا ہے یا تو بندہ پھر انقلاب بھی ہو جائے نا کہ مکمل انقلاب کہ یہ پڑھا آپ کا سسٹم اور یہ پڑھے جناب آپ کے دستور قانون اور آئین ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو اپنا دستور بنائیں گے اپنا قانون بنائیں گے اپنے اصول بنائیں گے اپنے عذابتیں بنائیں گے ہر چیز کو تہوبالہ کر دیں گے انقلاب تو انقلاب جو ہے وہ تو مطلب عباران خان صاحب کتنے کے انقلابی ہیں وہ ہمیں ان کی سیاست سے نظر آ رہا ہے ایک قدم آگے چلتے ہیں فرنٹ پھوٹ پہ ہو کے کھیلتے ہیں اور دوسرے ہی لمحے ان کو جب خوف آکے گیرتا ہے تو واپسی اختیار کر لیتے ہیں اس کشم کشمے ہیں عمران خان صاحب کل کے جلسے میں بھی وہ اسی کشم کشکز شکار تھے اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو ایک دن پہلے پر سو رات کو جو انہوں نے انٹرویو دیا وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس میں جو انہوں نے باتیں کی وہ باتیں بیسیکلی ایک ڈیفینسیف آدمی کی کہ وہ ڈیفینس کیا لے رہے تھے کہ میں تو جناب پاکستان کی فوج کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تفریق پیدا نہیں کر رہا تھا کوئی انتشار پیدا نہیں کر رہا تھا کوئی پلاننگ نہیں کر رہا تھا کسی کو جنرل فیض کا نام لے کر ان کو چیف آدمی سٹاف نہیں بنانا چاہ رہا تھا لیکن ایک موٹی سی بات ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق آپ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے حساس اداروں کو استعمال نہیں کر سکتے ایک موٹی سی بات ہے اور یہ موٹا سا ایک حصول ہے اور بڑا دو ٹوک حصول ہے کیونکہ آئی ایس ای کا جو بنیادی کام ہے اس کو جس اگراز و مقاصد کے لیے قائم کیا گیا ہے وہ تھے پاکستان کے خلاف بیرونی دنیا میں ہونے والی جو ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں نا ریشہ دوانیاں یہ میری یہ پرونانسیشن ٹھیک بھی کرائی ہے لوگوں نے تو دوستوں نے تو وہ جناب جو ان کو کاؤنٹر کرنے کا ان کا کام ہوتا ہے وزیر اعظم کے سیاسی مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگانا ان کی فائلیں تیار کرنا اور جناب مطلقہ قانون سازی کے وقت ان کو بازو مروڑ کے بلیک میل کر کے ویڈیو بنا کے یا کسی طرح بھی کر کے ان کو استعمال کرنا یا پولٹیکل انجینئرنگ کرنا یہ آئی ایس آئی کا کام نہیں ہے اگر عمران خان صاحب نے کہا کہ جب آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہو پہلی بات یہ کہ یہ سازش نہیں تھی یہ ایک آئینی پرویجن ایک آئینی راستہ ہے جو تحریک عدم اعتماد ہے عمران خان صاحب کہہ رہا ہے میں جو جولائی میں پتا تھا میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے خلاف کچھ اس طرح کو تو اپنا چیف سپائی تبدیل نہیں کرتے حضور اعلا پاکستان کے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہو تو پھر اور بات ہے اگر آپ کی حکومت کے خلاف پارلیمان کے اندر کوئی موو موشن یا کوئی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے پولٹیکل موو ہے اس کے لیے آپ آئی ایس ای کو استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ آئی ایس ای کو ان مقاصد کے لیے جو کہ ذاتی مقاصد ہیں اگر ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بدلے میں آپ کچھ دے رہے ہیں تو بدلے میں کیا دے رہے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بدلے میں کچھ نہیں دے رہا تھا تو پھر جنرل فیض صاحب جو ہیں اگر وہ آپ کو سپورٹ کرتے آئے پولٹیکلی پولٹیکل انجینرنگ کے لیے تو پھر وہ کس وجہ سے کر رہے تھے مطلب ایک کام جو ان کو دستور قانون آرمی ایکٹ کوئی بھی اخلاقی ذابطہ جس کام کی ان کو اجازت نہیں دیتا وہ پھر کیوں کر رہے تھے یہ ایک بڑا موٹا سوال ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو کوئی نہیں دے سکتا عمران خان صاحب دینا پسند نہیں کریں گے اور باقیوں کی اپنی مجبوری ہے وہ دے نہیں سکتے تو یہ مطلب وہ دیفینسیو ہوئے پڑے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے اس معاملے کے اوپر وہ صفائی یہی دے رہے تھے کہ میں ان کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہ رہا تھا غلط فہمی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن وہ پرائیوٹ میٹنگز میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی کہ بیسیکلی تو میرے خلاف ایک ہی بندے نے سازش کی ہے اور وہ جن کا بھی نام لیتے ہیں وہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ خود سمجھدار ہیں تو لیکن ساتھ ہی جب ان کو یاد آتا ہے کہ یار اس طرح تو میری سیاست چل نہیں پائے گی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر وہ کہتے ہیں ہینڈلرز کا نام لیتے ہیں جلسے میں کھڑے ہو کے کہ یہ تری سٹوڈز اور ان کے ہینڈلرز ذمہ دار ہوں گے اگر یہ کچھ ہوا تو وہ ہینڈلرز کون ہیں کون ہیں وہ ہینڈلرز ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے اور پھر وہ شیر کی مثال دے رہے ہیں کہ جی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے یعنی کہ پھر وہ واپس آتے ہیں اسی سیاست کے اوپر کہ جس سیاست جو سیاست ان کی پاپولر ہے یا جو سیاست ان کی بک رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہی وہ جب کسی طرف سے کوئی دھمکی یا کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے نا سامنے تو پائن واپسی کا گینہ لگا لیتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ کل کے جلسے میں انہوں نے جس طرح امداز سمرو صاحب نے بھی کل اس کے اوپر نشان دئی کی تھی کہ کل کے جلسے میں انہوں نے الیکشن کمیشن کا نام نہیں لیا چیف الیکشن کمیشنر کا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر ان کو دو ڈینٹ ڈال سکتا ہے ایک ایک ڈینٹ ان کو وہ ڈال سکتا ہے کہ وہ جو ہو رہی ہے جی فارن فنڈنگ کیس والی اس کے اوپر ڈال سکتا ہے دوسرا جو چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر جو نام لے کے الزامہ اتائد کیے ہیں اس کے اوپر ان کے خلاف کنٹیمٹ آف کورٹ بھی لگ سکتی ہے تو اگر وہ لگ گئی تو عمران خان صاحب ناہل ہو سکتے ہیں بھلے پان سال کے لیے ہوں اگلہ الیکشن تھے گیا تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ڈر بھی رہے ہیں اور ججک بھی رہے ہیں لیکن ان کی جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ رہ نہیں ہو رہی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مطلب یہ کہ وہ ان کے موں میں وہ چھپکلی آئی ہوئی ہے جو نہ وہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں اور مینوائل پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی ایک طرح سے سازش جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہمدرد جو صحافی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں ان کے ہمدرد جو میڈیا ہاؤز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جو کہلے کہ اس طرح کی جو مہم جوئی ہے یہ کسی نہ کسی تھبکی کے بغیر نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کا اندر کا انقلابی جاگہ ہو اور وہ پاکستان کی فوج کے خلاف جناب وہ ڈٹ کر کھڑا ہو جائیے ممکن نہیں ہے تو ایک آج کل آڈیو لیگ ہوئی ہے جس میں ایک اینکر صاحب ہیں ان کو کوئی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اپنے لبو لہجے سے وہ کوئی پاکستان آرمی کا کوئی ریٹائیڈ افسر لگتا ہے وہ ان کو کسی ان کے مطلب کسی جو سوشل میڈیا کی پوسٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر آپ تردید جاری کر دیں گے یہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے اب ان کو پتہ نہیں پاک فوج کی محبت نے کیوں گھیر رکھا ہے ہو سکتا ہے کہ اب یہ ساری سپیکولیشن ہے کہ ان کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ یا یہ ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ چونکہ صاحب کا اپنے ادارے سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے وہ کر رہے ہو اب وہ احسانات گنوا رہے ہیں وہ صاحب کے میں نے جناب سیاج ان پر جا کے کیا یہ فوج میری فوج ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ وہاں پر زندگی کس طرح گزارتے ہیں میں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا یہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں پہ ان کی نہیں دھمکی دیتی میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں رجیم چینج کا جو ہے وہ سکھ کرنے سے پہلے ان کو پتا تھا کہ کون کون بولے گا عمران خان کے حق میں تو مجھے بھی انہوں نے پھر دھمکیاں لگائی تو میں ڈرتا نہیں ہوں مار کے پھینک دیں کوئی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا کوئی ماں کے پیٹ سے انٹی سٹیٹ ہو گئی نکلتا میرا یہ خیال ہے کہ اس آڈیو کی جو کہلیں کہ ایک فرانزک ہونا چاہیے یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ان کے جو ہمدرد ہیں یہ پاکستان کی فوج کو بدنام کر رہے ہیں اور پتہ نہیں اب یہ ریکارڈنگ کس طرف سے ہوئی کس نے کی کس نے نہیں کی کہاں سے نکلی میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی فوج جو ہے یا پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں وہ میرا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے مبرہ ہیں یا اس طرح کے واقعات ان سے منصوب نہیں کیے جا سکتے ہوئے ہیں ہوتے ہیں کیے گئے ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یار کہ آپ کا مسئلہ تو یہ ہے ہی نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ اے پولیٹیکل کیوں ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھے عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا تری سٹو جس کو وہ جو ہینڈلر وہ ہینڈلر ہیں یا نہیں ہیں یا تو پھر کھل کر بات ہونی چاہیے یہ جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ادھر کی ادھر لائی بجائی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اصولی بات ہونی چاہیے اور اصولی بات جو ہے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کرنی ہوتی ہے سماج میں کسی بھی سوسائٹی کے اندر عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ مطلب کہ ان کے ساتھ واقعی جو کہلے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی فوج ہے وہ سیاست میں ملوث ہوئی ہے ان کے خلاف کسی سازش کا حصہ ہے تو پھر ان کو کھل کر یہ والی بات کرنی چاہیے اپنے وہ دائیں بائیں سے یہ باتیں جب کروائیں گے تو پھر اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا اور بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوگا اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا تو میں جو کیس آپ کے سامنے بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو گفتگوٹ ٹوٹل میری ہے جو کہہ لیں کہ جو میں نے تین تمہید باندھی وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں اور جو ایک خلوص نیت کے ساتھ جو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے لیے اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں کمزوریاں آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی کہ جی کہ میں یہ کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میں یہ کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ وہ کبھی ڈرتے ہیں کبھی جناب مجبور ہو کہ تھوڑی چیز جس کو کہتے ہیں نا وہ پولی پولی ٹول کی یہ بھی بجائے رکھیں کہ کسی کو زیادہ mind بھی کوئی نہ کر جائے کوئی دارے حرکت میں نہ آ جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے کوئی زیادہ blow the belt نہیں جانا اس طرح کی چیزیں وہ کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا عمران خان صاحب کو الٹا نقصان ہوگا نہ صرف عمران خان صاحب کو بلکہ پاکستان کو مجموعی طور پر اب ان کے مقابلے میں کیا ہو رہا ہے عمران خان صاحب تو جو ہے نا وہ یہ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں دوسری طرف کہ یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے سارے راستے بند ہو رہے ہیں کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد صاحب جناب عاصف علی زرداری صاحب نے اپنے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے یہ جو باتیں کہی ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے غور طلب انہوں نے بات کہی کہ جی کہ یہ کریں جی لانگ مارچ کرتے پھر ہیں لانگ مارچ کوئی مسئلہ نہیں ہم یہ جو کی پی کے میں جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے خلاف تحریک اعتماد لے کے آئیں گے وہ یہ تیاری کر رہے ہیں اور یہ کیا تیاری کر رہے ہیں یہ بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ مطلب انٹیکٹ رہے گورنمنٹ ان کی وہ ولی اور پنجاب میں یہ چاہ رہے تھے لیکن نہیں رہی تو بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اداروں سے بچ کے اداروں کو تھوڑا سا گھما کے اور وائٹ کر کے وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر انتشار ہو میں یہ جب ان کے خلاف تحریک اعتماد آئی تھی اس دن سے یہ ولی گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دل کی تمنہ یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پر آئیں اور خون بہا دیں سڑکیں سرخ کر دیں اور جناب انقلاب برپا کر دیں اور مجھے واپس جا کے تخت پر بٹھا دیا جائے اور پھر دشمن کوئی نا سونیاں گلیاں آتے مرزا یار جڑا ہے نا وہ کتھک ڈانس کرتا بھی رہے ٹھیک ہے جی یہ ان کی ٹوٹل منشاہ ہے تو اب اس کا اظہار جو ہے وہ گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے شیخ حریص صاحب تھوڑے سے پتہ نہیں کس کی طرف سے کھیلتے ہیں ان کو وہ لال مطلب خونی انقلاب یہ والی جو وہ باتیں کر رہے تھے اس کے جواب میں رانہ سناؤلہ صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر آپ انتشار پھلائیں گے فتنہ پھلائیں گے تو ہم آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے تو کرین کیاس یہی ہے کہ پنجاب میں تو وہ جو چینج یعنی پنجاب عمران خان صاحب کی غلط سیاست اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے ٹھیک ہے جی مطلب وہ اگر چاہتے تو اسبلی توڑ سکتے تھے اگر وہ چاہتے تو کوئی اور بندوبست کر سکتے تھے حکومت اپنی بچا سکتے تھے کوئی راستہ نکال سکتے تھے لیکن یہاں پر وہ جو گھرر نے بھی جو وہ میں لفظ جو ہے وہ میں غلط میرے موہ سے نکلنے لگا تھا وہ جو بھی انہوں نے فساد برپا کیا ہوا ہے وہ پچھلے چار دن رہ گئے ہیں اس کے بعد پنجاب کی انتظامیاں بھی ان کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل گئی اور گورنر بھی ختم وہ بلیگو رحمان صاحب آ رہے ہیں پیوز پارٹی اپنے معاملات یہاں پر ڈیل کر رہی ہے ایک زبردست قسم کی حکومت بن جا نہیں ہے اور یہاں سے لانگ مارچ یہ بس اب سوچتے رہے ہیں کہ یہاں سے لانگ مارچ نکلے گا اس طرح کا جس طرح کا وہ چاہتے ہیں یا وہ کر پائیں گے بالکل نہیں کر پائیں گے اور نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ جو کنفیوزڈ پولٹکس کر رہے ہیں کہ مطلب یہ کروں کے نہ کروں یہ کروں کے نہ کروں اداروں کو ہٹ کروں تو پاپلر ہوتا ہوں اگر نہیں کرتا تو میری سیاست ختم ہوتی ہے تو اب وہ انہیں چکروں میں انہوں نے رہنا ہے اور باقی چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں نکل رہی ہیں اور الٹی میڈی ہونا یہ ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ شاید دوہزار گیرہ سے پہلے والے مقام پر جا کے کھڑی ہو جائے گی جو دوہزار گیرہ میں ان کو کھڑا کیا گیا تھا جنرل شجاہ پاشا صاحب جنرل زہر الاسلام صاحب اور اس طرح کی جو ان کو کمک حاصل تھی جو مدد حاصل تھی وہ آہستہ آہستہ سسٹم ان سے واپس لے رہا ہے اور جن پر ان کو تکیہ ہے وہ پتے ہی نہیں رہنے وہ ہواہ نہیں دیں گے وہ پتے ہی نہیں رہنے وہ پتے گرنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں اگر آپ بغور دیکھیں پاکستان کے حالات کا جائزہ لیں کوئی کچھ نہیں کر پایا عمران خان صاحب کے لئے کوئی کچھ نہیں کر پایا کوئی ان کو بچا نہیں پایا تو جو بچا نہیں پائے وہ ان کو دوبارہ لاکھ ایسے پائیں گے اتنی سی بات ہے یہ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی البتہ وہ انتشار کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کرنے نہیں دی جائے گی جیل ان کا مقدر ہے آج نہیں تو کل ان کو جانا ہے فیل وقت اتنی بہت بہت شکریہ آپ کا